بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اب ہمارے پاس ایکسسائز جو چل رہی ہے ٹو پوائنٹ ایٹ سٹیٹمنٹ والی تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ فائف قویسن ہم نے اس میں کیے ہیں اب اس میں آپ کی جو شکاید اب ادور ہو گئی ہے سٹیٹمنٹ والے ہیں تو ہم خود سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے تو فائف یا فائف ہی آپ کو کروا دیئے گئے تھے اب سیکنڈ فائف ہے اس میں فور کروایا جائیں گے کیونکہ دو قسن سیم آئیں گے فور ہم خود کر دے گے اور آپ جو ایک قسن ہوگا وہ آپ خود کریں گے سیمہ لاب خود کرلیں گے کیونکہ سکس سیم سیم ہے تو سکس والا کروا دیں گے سیمہ لاب خود کریں گے تو سٹوڈنٹ کہتا ہے the sum of square of two digits is a positive پہلے تو ہم نے number 2 let کر لیتے ہیں ہم نے کہا let two digits are let two digits are x and y ہم نے two digits let کیے ہیں میں دیجرڈ کو رہا اچھے طریقے سے لگ دیتا ہوں two digits are x and y according to the given condition given condition کے مطابق چلتے ہیں تو اس کا انہوں نے sum مانگا ہوا ہے ہم نے لکھا x square plus y square اور equal اس نے بولا ہے 65 کے ہے تو ہم اس کو 1 کا نام دے لیتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے 10 replace کرنا ہے کہتا ہے 65 and the numbers is nine times the sum of digits تو آپ نے ایک number کو nine times replace کرنا ہے nine times تو تب ہوگا جب ایک element میرے پاس 10 times بھی ہوگا تو میں let کر لیتا ہوں consider x in 10 میں لکھ دیتا ہوں consider x is 10 places and y is nine place میں نے ہم اس کی بات کرتے ہیں further چلانے کے لیے اسے one time ہی change کر لیتے ہیں یہ آگا ہے میرے پاس 10x اس کو میں ادھر لے گیا آتا ہوں یہ ہو جائے گا minus nine x اور یہ میرے پاس student nine y ہے اور یہ میرے پاس plus کا nine y جب دوسری جانب جائے گا تو student میرے پاس کس کا ہو جائے گا یہاں پہ یہ گلتی کرتے جا رہے ہیں y place تھا اس کا تو یہ میرے پاس یہ nine y ہے جب یہ y میرے پاس ادھر جائے گا تو یہ minus کا y ہو جائے گا تو یہ student میرے پاس آجے گا 10x میں سے 9x گئے تو x بچ گئے اور یہ میرے پاس 9y میں سے یہ 8y بچ گئے اب student یہ میرے پاس آگیا x equal to 8y آگیا اب میں اس کو put کر دیتا ہوں اس میں تو میں نے لکھا put in put x equal to 8y in equation 1 1 میرے پاس یہ ہے تو x کی جب میں میں نے element رکھا 8y آگیا square plus y square is equal to 65 یہ آگیا 64y square plus y square 65 تو یہ آگیا 65y square یہ آگیا 65y square 65 over 65 cross تو y square is equal to آگیا 1 taking square root on both sides both sides square root لے لیا cross y is equal to آگیا plus minus 1 آگیا student student بات بات وہ کر رہا ہے the sum of square of the digits positive integers تو ہم positive لیں گے x کا ہم نے بولا ہمارے پاس required positive ہے y is equal to 1 آجے گا put in equation 2 کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس equation x equal to 8y یہ آگیا x equal to 8 y کی value 1 رکھی تو x equal to 8 آگیا student وہ element x ہمارے پاس 8 ہے اور y is equal to 1 ہے students ہم question دیکھتے ہیں next 7 مال آپ خود کریں جیسے کبھی آپ کو بتایا تھا یہ دونوں سیم ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں student question 9 find two integer whose sum is 9 دو integer question number 8 ہم نے کا let x and y be the two integers according to the condition given condition given condition وہ ہمیں کیا کہتا ہے question number 8 میں کہتا ہے find two integers who sum is 9 ہم نے دو integer find کرنے ہے جن کا sum 9 ہے ہم نے لکھا x plus y is equal to 9 لکھ دیا اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا 1 کیونکہ دو integer کا sum اس نے پوچھا ہے کہتا and the difference of their squares اگر ان کا square کر لیا جائے x square minus y square equal to difference بھی پوچھا ہے تو minus آج درمیان میں کہتا ہے کہ دونوں کا square کر کے آپ نے ان کا difference لینا ہے یعنی minus کرنا آگیا 9 اب یہ اس کا a minus b کا square open کرتے ہیں a square plus b square minus formula 2 a and b minus y square as equal to 9 یہ آگیا 81 plus y square minus 18 y minus y square as equal to 9 student cross ہو گیا یہ آگیا میرے پاس 18 81 minus یہ آگیا 9 اور 18 y میں دوسری جانب لے گیا positive کرنے لی یہ student 81 سے 9 minus کر دیتے ہیں 72 bach گئے dividing y 18 آگیا dividing y 18 کر دیا ہم نے 4 آگیا student یعنی y answer 4 آگیا اسے put کر دیتے 3 put in 3 3 equation میرے پاس student یہ والی ہے x equal to 9 minus y آگیا 4 اور x equal to student میرے پاس 5 آگیا یہ مارے پاس 2 required answers دیں اچھا students اسی طریقے سے question number 9 ہے کہتا ہے کہ دو numbers whose difference is 4 ہم نے یہ ہی لٹ کیا let x and y be the two integers according to the condition given condition دو number ہے x minus y ان کا difference پوچھا ہے اور 4 دیا ہے اور دونوں کا square کر کے minus کرنا ہے اور یہ دیا گیا 72 دیا گیا ہے اچھا student یہ میں نے statement بنا دی ہے اب statement کے ذریعے آپ خود اس کے آگے solve کریں گے یہاں سے value بھی put کر دیتا ہوں from equation one one equation x minus y is equal to four x آگیا میرے پاس four plus y اور اسے یعنی میرے پاس x y آ جائے گا اگر اس نے پہلے میں لیتا ہوں let the length of rectangular let the length of rectangular is x and اور ساتھ میں اس نے ورث بولا ہے ورث is y اور ساتھ میں ہم نے اس کی ورث لے لی according to the condition according to the given condition given condition کے مدابق جلتے ہیں perimeter کا formula لگاتے ہیں perimeter کا formula آتا ہے two x plus y ٹھیک ہے دونوں سائدیں اس کی جمع کر لیتے ہیں دونوں سائدیں اس کی جمع کر لیتے ہیں تو وہ perimeter ہوتا ہے اور equal دیا ہے اس نے 80 cm کے تو student یہاں سے اگر perimeter نکال لوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا x plus y as equal to 40 رہ جائے گا یہ 2 ادھر جا کے divide کر دیں یہ آ گیا 2 ہمارے پاس ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ آ گیا x plus y as equal to 80 dividing by 2 تو x plus y as equal to student یہ cross ہوگا تو 40 آ جائے گا یہاں سے value نکال لیں یہ آ گیا 40 minus y یہ میرے پاس x کی value آ گئی اس کا نام ہے equation number 1 رکھ لیتا ہوں اب اس نے area کی بات کی تھی area کا formula یہ میں نے لکھا ہے length and width کو multiply کرتے ہیں تو area آ جاتا ہے ہم نے لکھا area is equal to ہے x اور y اور یہ اس نے equal دیا ہے area student 375 کے اب student x کی value ہم نے نکال لی ہوئی ہے x کی value ہمارے پاس 40 minus y ہے y is equal to 375 میں نے y کو multiply کیا 40 y minus y square 375 یہاں کیا 40 y بلکہ میں ان کو ادھر لے جاتا ہوں positive کرنے کے لیے تو یہاں 0 رہ جائے گا یہاں کیا y square minus 40 y minus 375 factor منہ آ لیں گے 40 y minus 375 is equal to student میرے پاس 0 رہ جائے گا اگر student y square minus 40 y میرے پاس یہ بنتا ہے تو اس کے factor بنتے ہیں 25 اور 15 کے اگر میں ان دونوں کو multiply کر دوں تو میرے پاس 375 آتا ہے y square minus empty bracket y 375 is equal to 0 اور یہ آگا میرے پاس 25 plus 15 add کرنے سے یہ آگیا student y square minus 20 y minus 15 y minus 375 is equal to آگیا 0 y common y minus 25 minus 15 common y minus 25 is equal to آگیا ہمارے پاس 0 آگیا یہ student ہمارے پاس 375 جو ہے یہ minus کا ہے جب ادھر سے ادھر ہم ادھر لے کے گئے تھے تو یہ مارے پاس plus کا ہی رہنا ہے یہ minus کا نہیں ہے یہ ادھر ہی ہمارے پاس پہلے سے پڑھا ہوئے مجود ہے یہ terms ادھر گئی تھی وہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس یہ plus کا ہے تو یہ student y minus 25 1 minus 15 is equal to 0 y is equal to 15 student ہمارے پاس put کر لیتے ہیں x کے لئے put in equation 1 جو equation 1 student وہ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے x equal to 40 minus y یہ ہمارے پاس equation ہے x as it is آگیا 40 as it is آگیا minus y 25 x equal to آگیا میرے پاس 15 اور اس سلوشن سیٹ آگیا اس کے ساتھ ہی سوڈن یہ ہمارے پاس ایکسرسائز کمیلیڈ ہوئی جو بتاتا ہے کہ لیند ٹو 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 ٹو